اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو غوث پاک کے گیارہ نام گیارہ خجوروں پر دم کرنے کا وظیفہ اور اس نسخے کو نسخے بغدادی یعنی بغدادی نسخہ بھی کہا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ عمل کب کرنا ہے اس کی پوری تفصیل ہم ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تو جی ہاں دوستو آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں کب کرنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ جب دسوی کا سورج ڈوب جائے یعنی ربعالآخر شریف کی جو گیارہ تاریخ ہے اس میں ہمیں یہ عمل کرنا ہے لیکن جب دسوی کا سورج ڈوب جائے اور گیارہویں کی رات آ جائے جس رات کو بڑی رات بھی لوگ کہتے ہیں جب وہ رات آ جائے جب سورج ڈوب جائے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گیارہ خجور لیں کتنے خجور گیارہ خجور ہم لے لیں اور گیارہ خجور لینے کے بعد ایک بار یا زیادہ سے زیادہ تین بار آپ درود پاک پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ اس درود کو پڑھیں تین بار درود شریف پڑھیں پھر اس کے بعد غوث پاک کے گیارہ نام آپ غوث پاک کے گیارہ نام کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو گیارہ نام یہ ہے یا شیخ محی الدین یا سید محی الدین یا مولانا محی الدین یا مخدوم محی الدین یا درویش محی الدین یا خاجہ محی الدین یا سلطان محی الدین یا شاہ محی الدین یا غوث محی الدین یا قطب محی الدین یا سید السادات عبدالقادر محی الدین یہ حضور غوث پاک کے گیارہ نام ہے یہ گیارہ نام پڑھنے کے بعد آپ تین بار یا ایک بار درود پاک پڑھیں اور پھر اس خجور کے اوپر آپ دم کر دیں اس خجور کے اوپر آپ پھوک مار دیں اور اس خجور کو آپ چاہے جب بھی کھا لیں انشاءاللہ والعزیز آپ پورے سال بلا مسئبت پریشانی آفت سے محفوظ و معمون رہیں گے اور میں اسی کے ساتھ آپ کو جلانی نسخہ پیٹ کی بیماری کے لیے جلانی نسخہ بھی بتا دیتا ہوں آپ فضرات اسے بھی دھیان سے سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کی بھی آپ کوشش کریں تو وہ نسخہ کیا ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تین خجور لے لیں کتنی خجوریں لیں سب سے پہلے آپ تین خجور لیں اور ان تین خجوروں کے لینے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں ایک بار سرائے فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں ایک بار سرائے اخلاص یعنی قلو اللہ احد پڑھیں اور گیارہ بار یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعان للہ المدد گیارہ بار پڑھیں پھر آپ ایک بار درود پاک پڑھیں اور ایک خجور پر آپ دم کر دیں اس طرح سے آپ تینوں خجور پر تین تین بار پڑھنے کے دم کریں یعنی ایک بار ایک ایک بار پڑھیں ایک خجور پر دم کریں پھر آپ ایک ایک بار پڑھیں پھر ایک خجور پر دم کریں اس طرح سے آپ تینوں خجوروں پر دم کر کے اسے رکھ لیں جب بھی آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو پیٹ کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ پیٹ کی بیماری میں ان تین خجوروں کو کھا لیں انشاءاللہ الرزیز پیٹ کی ہر بیماری سے آپ محفوظ و معمون رہیں گے اور کوئی بھی بیماری آپ کو محسوس نہیں ہوگی جہاں دوستوں میں امید ہے کہ آپ مارین باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ